بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپنے لیپ ٹاپ میں یو ایس بی کی مدد سے کس طرح ونڈو انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس بوٹ ایبل یو ایس بی ہونی چاہیے اگر آپ کو نہیں پتا کہ بوٹ ایبل یو ایس بی کس طرح بناتے ہیں تو لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس لنک کی مدد سے آپ ویڈیو دیکھ کے اپنی یو ایس بی کو بوٹ ایبل بنا سکتے ہیں بوٹ ایبل یو ایس بی کی مدد سے ونڈو جلدی انسٹال ہو جاتی ہے اور اتنا ٹائم نہیں لگتا جلدی ہی ونڈو انسٹال کر سکتے ہیں بوٹ ایبل کی مدد سے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ونڈو سیون انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بوٹ ایبل یو ایس بی کو میں لگا دیتا ہوں پی سی کی پورٹ میں اس کے بعد اپنے لیپ ٹاپ کو لگانے کے بعد میں آن کر لیتا ہوں اس کی پاور والے بٹن کو پریس کرنا ہے وہ ساتھ میں ایف ٹویلو کیونکہ اس کے بوٹ کی جو ہے وہ ایف ٹویلو ہے تو شیپا کا یہ لیپ ٹاپ ہے تو اس کو اون کر لیتے ہیں تو یہ میں نے اون والا بٹن پریس کیا تو اس میں اس کی بیٹری ڈاؤن ہے شاید تو میں اس کو چار دن کے ساتھ کنیک کر لیتا ہوں اسی لیے یہ اون نہیں ہو رہا تو اس کو میں چار دن بھی لگا دیتا ہوں ساتھ تو یہ دیکھیں ہمارا تشیبا کا لیپ ٹاپ آن ہو چکا ہے اس کے بعد ایف ٹویلو پریس کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے انٹر فیس آئے گا اگر آپ کے پاس سی ڈی ہے تو آپ نے سی ڈی والے کے آپشن پر کلک کر لینا ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس اس بھی ہے تو انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے انٹر فیس آئے گا ونڈو فائل لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس ونڈو فائل آگئی ہے تو اس کو لینگوئی سیلیکٹ کرنے کے بعد انسٹال نوم پر کلک کرتے ہیں انسٹال نوم پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سیٹ اپ سٹارٹنگ شو ہوگا اس کے بعد آپ جو بھی اس میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں جتنے بٹ کی تو وہ آپ چوز کر سکتے ہیں میں اس میں 64 بٹ کی استعمال کروں ہوں گا اس کے بعد ایک سیپٹ آئی ایک سیپٹ لائسنس اگری پر کرنے کے بعد نیکسٹ اس کے بعد کسٹم کر لیتے ہیں اس کو آپ گریڈ نہیں کرتے اس کے بعد یہ جو سی والی فائل کو اس کو فارمیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں پہلی ونڈو اس میں انسٹال تھی تو اس کو ڈرائی مور آپشن ایڈوانس پر کلک کرنے کے بعد میں اس کو فارمیٹ کر دیتا ہوں یہ ہماری پہلی ونڈو ختم ہوگی ہے بعد میں میں پھر اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور نیکسٹ کر دیتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا کدھر آپ کی ونڈو ہونا سٹارٹ ہوگی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو پو ٹیبل یو ایس بی کی مدد سے یہ تقریباً پانچ منٹ میں ہو جاتی ہے ڈسک کی مدد سے بھی کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس لیے میں آپ دوستوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کو ٹیبل یو ایس بی رکھ لیں اور اس میں ونڈو پھر کے رکھیں اور اسی سے ہی ونڈو کیا کریں دیکھ تو اس میں ٹائم بہت کم لگتا ہے تو ونڈو جلدی انسٹال ہو جاتی ہے اور ڈسک بے سکریچز بغیرہ کا کوئی ایشو نہیں بنتے ہیں انجھے ٹسک نارمالی خراب ہو جاتی ہے اوپر سکریچز بغیرہ آجاتے ہیں تو اس لیے تو ابھی یہ زیرو پہ رکھی ہے انشاءاللہ سٹارڈ ہو جائے گی ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کو بھی پاتا ہے کہ ٹائم تو ٹھوڑا لگتا ہے ہی ہے موسیقی جیلے کریں تو یہیں کی ٹائم موسیقی 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 آپ کنیکٹ رکھیں گے تو دوبارہ سے ونڈو انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ نے USB کو اتار دینا اس کے بعد ری سٹارٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے USB کو اتار دی ہے اب اس کو ری سٹارٹ کر دیا تو آن ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے انٹر فیس آپ نے انٹر پر کلک کر دینا سٹارٹنگ ونڈو موسیقی 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 موسیقی